شاکت بسرہ صاحب پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں ایک کلچر تو ہے ہمارے ہاں فاورٹ بلاک بننے کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اتنی یکجیتی ہے اور یہ جو اطلاعات لوگوں کے ٹوٹنے کی آ رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور کتنی افوائیں جناب شاکت بسرہ صاحب صاحب زاہر ہے کہ ڈیڑھ سال سے کامی ایک ہو رہا ہے کہ پارٹی ہماری توڑی جا رہی ہے پارٹی خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور عمران خان جو پاکستان ہے ستر سال کی عمر میں ان کو پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا دو سو مقدمے درج ہو جاتے ہیں اور حد تو یہ ہے نکاپ ان کو سزا دے دی جاتی ہے ہمارے ووٹرز پورٹرز جو الیکشن لڑنے والے ہیں سب کے خلاف مقدمہ درج گھر توڑ دیئے گئے اور ہر کوئی دہشت گرد اور غدار بنا دیا گیا ہیں آپ کے سامنے تو تھرڈ مجیورٹی ملی اور اس تو تھرڈ مجیورٹی کو جس طرح کنورٹ کیا گیا مینورٹی میں میرے خیال میں وہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایسا اترین یہ ایک داغ ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ پاکستان کے ساتھ سانے کیا بخرا صاحب کیا واقعی یہ فاورڈ بلاک بن رہا ہے خبریں ہیں کوئی فاورڈ بلاک نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی فاورڈ بلاک نہیں ہے نہ فاورڈ بلاک بننے جا رہا ہے ہاں یہ جو ٹولہ جنہوں نے پہلے ہمارا مینڈیٹ چھینہ ہے وہ جو آج ری کانٹنگ ہماری سٹیٹیں بھی کم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش منشاہ کے مطابق ان کو ووڈ ڈالے جائیں آج بھی ان کو پریشرائز کر رہے ہیں لیکن میں پھر کموں جی بسرہ صاحب شاید ان کی تصویر میں کچھ پراپ میں 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 رانت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جتنی دیر تک ہمارا رابطہ بھال ہوتا ہے محترم آہ بسرہ صاحب سے آہ حضور ایک تو یہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک ذاتی دشمنی میں سیاست جو بدل گئی ہے یہ جاتی ہے یہ جو بیانات آتے ہیں کہ جی یہ تو یہ تو بلکل ہوں گے تو یہ یا ریاست ہے یا یہ بندہ ہے تو یہ دو یو ٹھنک اٹھ اس جسٹی فائیڈ ہے یہ آپ کے خیال میں یا نہیں رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے خواہد سے سناولہ صاحب کے بیان کی اگر آپ بات کریں تو وہ ان کا پرسنل ڈیو پوائنٹ ہے وہ حکومت کے ترجمان اس وقت نہیں ہیں اور اتا تارر صاحب جو ہیں جو کہ انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور حکومت کے بھی کسی نمائندے نے ایسی بات نہیں کی تو ان کا پرسنل اپنین ہے اور ان سے پھر اس کی اوپر وضاحت بھی جا سکتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جمہوریت کو خان صاحب نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور جو ان کی سیاست ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور باقی سب چور ہیں یا گناہگار ہیں اس نے جو سیاسی روایت ہے اس کو تباہ کر دیا ہے کہ اوپوزیشن اور حکومت دشمن نہیں ہوتے اوپوزیشن حکومت کو مل کے کام کرنا آنا چاہیے ایک دوسرے کی سپیس کو ماننا چاہیے اور جو نو مہی کے خصوصی طور پر جو واقعات ہوئے اس سے پہلے جو بلڈ اپ تھا کہ اریسٹ وارنٹس آئے اور آپ نے پتراؤ شروع کر دیا پیٹل بم آگے اس سے پہلے میر جعفر میر صادق رانہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ بھی بات جاری رکھئے گا مگر اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ڈیگرز ڈران ہوتے ہیں تو آنکھوں میں خون اتراتا ہے اور پھر جب کوئی کٹھا مل کے کوئی ملتا ہے دسترخان تو وہ کٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پیٹرن رہا نہیں ہے ماضی میں بھی خان صاحب سے پہلے یہ دیکھیں نوے کی دہائی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی ایک اچھا ایرانی تھا پاکستانی سیاست کے لیے اور اس کے بعد جب ڈکٹیٹر شیپ آئی اس کے بعد ہم نے دو بڑی جماعتوں نے بڑا سبق سیکھا نوے کی دہائی سے اور مساء کے جمہوریت جو ہے وہ سائن کیا وہ پرفیکٹ نہیں تھا اس میں بھی کمی تیشی اس کو اپنانے میں نظر ضرور آئی لیکن وہ ایک سٹیپ فورڈ تھا لیکن جب خان صاحب آئے تو وہ دوبارہ نوے کی دہائی میں ملک کو بیس پچیس سال پہلے پیچھے لے گئے کہ نیب کے ذریعے لوگوں کو جو ہے اپوزیشن لیڈر ایک ایک لیڈر کو سزائیں دو پھر آپ جو ہے وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرنی وہ آئیں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آئیں تو آپ نہ آئیں وہ اگر کرونا کی اوپر میٹنگ ہو تو آپ اٹھ کے چلے جائیں اگر آپ مساء کے معیشت کی بات کریں تو آپ جواب نہ دیں آپ حکومت جو ہے کسی کے کاندوں پہ چلائیں تو یہ سب کچھ اپنے کوئیلیشن پارٹر سے بات کریں لیکن راند صاحب آپ سمجھتے نہیں کہ اپیہ گھوم گیا ہے جو پہلے ادھر آپ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اب خان صاحب کے مخالف کیاپ میں وہ ہو رہا ہے نہیں میرے خیال سے کوئی یہاں پولٹیکل ویٹمیزیشن نہیں ہو رہی جو نو مئی کے لوگ گرفتار ہیں وہ آج بھی گرفتار ہیں عدالتوں کی طرف سے سست روی ہے ان کیسز کو پروسس کرنے کی وہ نہیں ہونی چاہیے وہ اور محول میں جو ہے ایک کنفیوجن پھلا رہی ہے میرے خیال سے نو مئی کے لوگوں کو جلد اگر سزا ہو جائے اور یہ معاملات جس طرح امریکہ میں کیپٹل ہل میں لوگوں کو سزا ہو گئی ساڑھے تین سو لوگوں کو سزا ہو گی کسی کو دس سال کسی کو بارہ سال اپنے جو گناہ کے مطابق جو اس نے لاؤ وائل ایڈ کیا پاکستان میں بدقسمتی سے ابھی ایک آدمی کو بھی سزا نہیں ہوئی یہ چیزیں ہو جائیں وقت پہ تو کنفیوجن لوگ اس پہ سیاست نہ کریں تو یہ ایک واقعی مسئلہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو پنڈنگ یا ڈیلیو میں چلا جاتا ہے تو اس پہ اور سیاست کی جاتی ہے رانہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا ایک بڑی اہم بات ہے کیونکہ ایک ہمیں یونیورسٹی پروفیسر نے رابطہ کیا جب میری اور آپ کی بیعث ہو رہی تھی آپ کے فین انہوں نے کچھ ہمیں انفرمیشن بھیجی ہے وہ ہم بعد میں شیئر کریں گے مگر بسکر صاحب آپ سے ہمارا رابطہ بحال ہوا رانہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاست کو جس مازرائی کی نہج پہ بانی پی ٹی آئی لے گئے ہیں ایسا شاید ماضی میں نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں آپ اپنا ٹیک دی جیے پھر آگے بڑھتے ہیں اچھا میں میری آواز آپ کو آ رہی ہے ویڈیو نہیں آ رہی جی جی کلیر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے میموگے میری ویڈیو آن کر کے دیکھیں میرے خیال میں آ رہی ہوگی سجن جندال سجن جندال کے پارٹنر منی لانڈرر سانے مارڈل ٹاؤن کے قاتل جالی ایکاؤنٹس بینک والے ٹی ٹی ماسٹر یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے مسرد کر دیا ہے اب یہ سہارہ ڈونڈتے ہیں کبھی نو مائی کے پیچھے چھپتے ہیں آکے کبھی کہیں گے کہ جناب دیکھیں یہ عمران خان عمران خان تو بھائی اس وقت پاکستان ہے عمران خان نے تو آپ لوگ کی سیاست ختم کر دیا ہے اور آپ لوگ جو اس وقت جتنا وہ مافیا جس نے پاکستان کو لوٹا ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کا خون چوسا ہے آپ لوگ ہارے ہوئے اور اندازہ کریں پجابی کے اندازہ نے چور نالے چہتر آپ لوگوں کو شرم حیاء غیر آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ مان جائیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں ڈالا اور یہاں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے نو مائی میں حملہ کر دیا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ماری ملک بھی ہمارا آپ کی طرح ہم سپریم کورٹ کے ججیوں پر حملہ نہیں کریں گے آپ کی طرح گجرہ والا میں ویڈیوز آپ نے چلائی تھی جنب فیض کی جنب باجوا کیا ہم نہیں کریں گے ہم ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے بھی کیا تھا آج بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں ایک سو بیس لوگ آپ کہتے ہیں ہم نے پکڑے ہوئے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے پی ٹی اے کے کون لوگ ہیں ہمیں تو آج تک یہ بھی نہیں پتا دوسری بات ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے بچوں کو اپنے گلے لگاتی ہے یہ کوئی دہشتگرد نہیں ہے ڈاکٹر یاسمین راشد دہشتگرد نہیں ہے تیبہ شاہ سنم جعوید اجاز چوزری محمود رشید کس کس کا نام لوں سب لوگ بے وطن پاکستانی ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ موسن نکوی ہو یہ آجی ہو یہ میاں نواز شریف سارے کے سارے ایک سکے کے دوروں کے ہیں ان لوگوں نے سارا کچھ بیٹھ کے کیونکہ سولہ مہینے ان کی حکومت رہی پیڑی پیڑی آئیں موسیقی 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 آپ کی بات ہوگی شاکت صاحب